اسلام علیکم دوستو کیا علیہ جیمی شلال ساتھ بیٹھ ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے سانگو بیان کیپسول کے بارے میں ٹھیک ہے یہ پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر سیرپ ہوتا ہے بچوں میں اور کیپسولز ہوتے ہیں فیملز میں اور خون کی کمی کے لیے یہ سب سے زیادہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں اور لوگو استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ اس کو کھانے کا ہوتا ہے طریقہ استعمال ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پروپر جو ہے نا بینیفیٹس نہیں ملتے اس سے تو آج ہم اس میں بات کریں گے کہ سانگو بیان کیپسول کے انگلیڈنٹس کیا ہیں ان کے یوزرز دوسرے نمبر پر اس کی ڈوز کیا ہوتی ہے تیسرے نمبر پر اس کا صحیح کھانے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے کس ٹائم لینا چاہیے کس چیز کے ساتھ لینا چاہیے اور اس کے سائیڈ فیکس اور اس کے سائیڈ فیکس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کانسٹیپیشن اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسا کیا طریقہ کیا جائے کہ اس کی جو سائیڈ فیکس ہیں وہ ہمیں نام ٹھیک ہے تو یہ ہم اس ساری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا سب سے پہلے جو اس کے یوزرز کی طرف آتے ہیں اور انگریڈنٹس کیا ہیں اس میں اس میں انگریڈنٹس ہیں اس میں ہوتا ہے فیرس گلوکونیٹ 250 میلی گرام ہوتا ہے اس کے علاوہ ہوتا ہے مگنیسیم سلفیٹ اس کے علاوہ ہوتا ہے کپر اس کے علاوہ ہوتا ہے فولک ایسر اور ساتھ میں ہوتا ہے ویٹامین بی بارہ یہ ویٹامین جسے ہم سیانوک بولا مین کی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے نمبر ون پہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی کے لئے جسے ہم انیمیا کہتے ہیں انیمیا تین قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آئرن ڈ ایفیشنسی انیمیا جس میں فلات کی کمی ہوتا ہے اور آپ کا جو ریڈ بلڈ ساز ہے وہ نہیں بانتے دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے فولیڈ ڈ ایفیشنسی انیمیا ٹھیک ہے ویٹامین بی نائن بی ہم جسے کہتے ہیں یا پھر ویٹامین بی بارہ کی کمی سے ہوتا ہے جسے ہم مگلو بناسٹک انیمیا کہتے ہیں یہ تینوں جو انیمیا یا خون کی کمی ہیں جو تین ویٹامین ہیں آئرن فولیٹ فولیکیسر یا پھر ویٹامین بی بارہ یہ خون جو ریڈ بلڈ ساز ہوتے ہیں ان کے بند میں مددیتے ہیں تو یہ تینوں اس میں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا انیمیا ہے یہ اس میں آپ کو فائدہ دے گا انیمیا میں آپ کی جو علامات ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا ہونا چاہیئے کہ انیمیا میں کون سی علامات ہوتی ہے سب سے زیادہ جو انیمیا میں علامات ہوتی ہیں ان میں آتا ہے کہ شدید قسم کی ثقاوٹ ہوتی ہے نکاہت ہوتی ہے سستی ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ جو سکین ہے وہ پیل ہو جاتی ہے تھوڑی زردی مائل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کی خاص طور پہ بچوں میں یا بڑوں میں یہ جو نیلز ہیں یہ بریٹر ہو جاتے ہیں یہ کھردرے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بچوں میں بھوک کی کمی ہو جاتی ہے بھوک نہیں لگتی جس کی وجہ سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مسلسل سردرد رہتی ہے یہ بھی اس کی نشانی ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی آپ کا سانس پھولتا ہے زیادہ کیونکہ آپ کو اکسیجن پرپر نہیں ملتی وہ کھون کی کمی کے ویسے تو آپ کا سانس پھولتا ہے اور آپ کو تھوڑا سے بھی چلیں تو یہ اس کی علامات ہوتی ہیں اگر آپ کو یہ علامات ہیں تو آپ کو دکٹر سے کنسل کرنا چاہیے دکٹر ویسے بھی علامات ہوں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انیمیا کا پیشنٹ ہے جو اس کی لیب ویلی ہوتی ہے ایچ بی جسے ہم ہیموگلوپل لیبل کہتے ہیں وہ فیمیل میں ہوتی ہے بارہ سے لے کے سولہ گرام پر ڈیسلیٹر اگر بارہ سے کم آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نیمیا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے اس کے علاوہ دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے فیریٹین ٹیسٹ جو اس کی بلڈ میں لیبل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بارہ سے لے کے تین سو نینو گرام پر ایمل اس میں میل میں اور بارہ سے لے کے ڈیڑھ سو تک ہوتا ہے فیمیل میں تو اگر اس سے کم آ رہا ہے بارہ سے کم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نیمیا ہو چکا ہے آپ میں کون کی کمی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری علامات ہوتی ہیں لیڈیز میں یہ تو پہلے نمبر پر آگا ہے یہ نیمیا میں دوسرے جو اگر آپ میں کون کی کمی ہو آئیرن کی کمی ہو یا فولیٹ کی کمی ہو یا بی بارہ کی کمی ہو تو آپ کا جو خاص طور پر آپ کا ہیر فول بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ میں جو ایمیونٹی آپ کی کم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بی بمواری بار بار لگتی ہے نازلہ زکان وائرل انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ بالوں کا جو مسئلہ ہے یہ لیڈیز میں بہت زیادہ ہوتا ہے جب کون کی کمی ہوگی تو ان میں بالوں کا جڑنا عام ہو جاتا ہے اس کے لامے اس میں ایک کپر ہے کپر بھی خون کی بننے میں ہو دیتا ہے آئرن کے ساتھ مل کے اس میں ویٹیمین سی بھی ہے ویٹیمین سی آپ کو انسٹ انرجی لیتی ہے اب بات آتے ہیں ڈوز کی یہ آپ کا حساب ہوتا ہے کیا آپ میں کتنی خون کی کمی ہے کیا آپ کا ہیمو گلومن لیول کتنی ہے اگر زیادہ ہے تو آپ دو کیسول بھی لے سکتے ہیں مورننگ میں اور اگر آپ میں ہیمو گلومن لیول نارمل لیول پر تھوڑا سا کم ہے تو اس میں ایک کیپسول بھی ڈیلی بیس پر چاہ سکتا ہے اب اس کے کھانے کا طریقہ ہوتا ہے جس کا لوگ ایسے ہی کھا لیتے ہیں میڈیسن کوئی بھی لیکن اس کا پراپر طریقہ ہوتا ہے چاہے آپ ملٹی ویٹیمین لے رہے ہیں چاہے آپ کوئی بھی میڈیسن لے رہے ہیں اس کا پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ پراپر طریقے سے نہیں کھائیں گے تو اس کے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جب بھی آپ میڈیسن لے ہیں تو آپ کسی اچھی فارمیسی سے لیں اور وہاں پر فارماسیس سے پوچھیں یا میں یہ میڈیسن کھا رہا ہوں کیا یہ اس سے ساتھ انٹریکشن تو نہیں کرے گی یا اس کو میں نے کیسے کھانا ہے ٹھیک ہے اب آئرن کی باری آتی ہے سانگوپین کیپسول تو یہ آپ کوشش کریں کہ آئرن کی جو ایبزارپشن ہے وہ خالی پیٹ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو خالی پیٹ کھائیں اور اگر آپ نہیں کھانا اگر آپ کو کوئی مطلی ہے یا پھر کوئی گومٹنگ کا مسئل ہوتا ہے یا سٹومک افسرٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو کھانے کے دو گھنٹے بعد کھائیں اور پانی کے ساتھ کھائیں آپ کے دودھ کے ساتھ نہیں لینا دودھ میں کیلسیم ہوتی ہے تو کیلسیم اس کی ایبزارپشن کم کر دیتی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کو کسی بھی جب آپ میدہ فل ہو تو کھانے کے فوراں بعد نہیں کھانا کھانے کے دو گھنٹے پہلے کھالیں یا کھانے کے دو گھنٹے بعد کھائیں کھانے کے ساتھ آپ نے اس کو نہیں کھانا اس کی ایبزارپشن نہیں ہوگی دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو نہیں کھانا کوئی بھی آپ میدے کی جو تجابت والی میڈیسن کھا رہے ہیں انٹیسٹ کھا رہے ہیں کیلسیم کی خاص طور پر تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو نہیں لینا وہ اس کی ایبزارپشن کم کر دیتی ہے اس کے جو کھانے کا بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ خالی پیٹ کھالیں یہاں کھانے کے دو گھنٹے بعد کھائیں اور اس کے ساتھ دودھ نہیں پینا پافی نہیں پینی آپ نے یہاں پھر ٹی وغیرہ بھی اس کے ساتھ نہ کھائیں یہ اس کا پرپر طریقہ ہے اب آتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس اس کا سب سے جو مین ہوتا ہے وہ کانسٹی پیشن کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو صوبہ میں کھائیں گے اس کو آپ نے دپہر میں یا رات میں نہیں کھانا صوبہ میں کھائیں اور کھانے کے دو گھنٹے بعد کھائیں اور اس کے بعد پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں ٹھیک ہے پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں تو آپ اس سے بس سکتے ہیں کسی بھائی اور کسی اور میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن چاہیتے ہو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پہنے کا شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم